السلام علیکم ویلکم ٹو صدف کا جہاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور پیاری سی دوست صدف ویلکم کرتے ہوں آج آپ کو ایک پیکنگ کلاس میں جس میں ہم لوگ بنائیں گے سرکل مولڈ میں ہم لوگ بنائیں گے ایک ہارٹ شپ کیک تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے ایک اچھے سپرائن کی وپنگ کریم کو اسی بھی آپ لے لیں پروسٹی لے لیں وپنگ کریم لے لیں سلور کریم لے لیں ایور وپنگ کریم لے لیں کوئی سی بھی کریم اپ لی نہیں ہے اور اس کو اپنی اچھے سے بیٹ کرنا ہے آپ نے تقریباً اس کو ٱونٹی ٹو انٹی ٹونٹی ٹوینٹی پائیس منٹ اس کو اپنے بیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو سپنجری کیا با ہوگا چاکلٹ سپنج میں نے یہاں پر ریڈی کیا ہے اس کو تھری لیئرز میں کٹ کر کے تو میں اس کو سوک کر رہی ہوں ملک سے شگر اور ملک کا سیرپ لیا ہے اس سے میں نے اس کو اچھے سے سوک کر لیا ہے اور اب یہاں پر آپ لوگ کیا کریں گے کہ کافی بھی ایٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اور اس سے بھی اس کو سوک کر سکتے ہیں میں نے اس کو ملک اور شوگر کی سیرپ میں سوک کرنے کے بعد میں نے ایک کریم کو پائپنگ بیگ میں ڈال دیا ہے تاکہ اس کو ایکولی ہم لوگ سپریڈ کر سکیں سپنج کے اوپر یہاں پر آپ میں نے اچھے سے اس کو سپریڈ کر دیا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے سپنج کی دوسری لے رکھتیں گے اسی طرح ہم لوگوں نے میتھڈ کو ریپیٹ کرنا ہے کہ ساتھ ساتھ سوک کرتے جانا ہے ہر لیئر کو یہ آپ اٹھ بینڈ کرتا ہے اگر آپ کو زیادہ جوسی نہیں پسند تو آپ کم سوک کر لیں اگر آپ سوک کریں گے تو یہ زیادہ سوفٹ اور جوسی سا بنیں گا اس کو اچھے سے سوک کرنے کے بعد جو سب سے لاسٹ ہماری لیئر ہے اس کو ہم لوگ کر لیں گے ویپی کریم سے اچھے سے یہاں پر ہم لوگ کر لیں گے اور پھر ہم لوگ سموتھ کر لیں گے یہ جو ہمارے پاس کیک ہے یہ ابھی سرکل شیپ میں لیکن ہمیں چاہیے ہارڈ شیپ میں تو ہم لوگ اس کو اس طرح تھوڑا سا ٹوٹ پک آپ لے لیں اس سے آپ پہ تھوڑا سی لائننگ لگا لیں کہ کہاں کہاں سے آپ کو کر کرنا ہے اور اس سے پہلا پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو مست ٹونٹی سے ٹونٹی فائف منٹ ٹریزر میں رکھ کے اور تھنڈا کر لینا ہے جب یہ تھنڈا ہوگا تو ایزیلی کٹ ہو جائے گا اگر آپ ایسے روم ٹمپریچر پہ اس کو کٹ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی شیپ نہیں آئے گی جب آپ اس کو اچھے سے شیپ دے لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور وپی کریم جو آپ کے پاس بنی ہوگی وپنگ کریم اس میں آپ نے ریڈ جیل کلر لینا ہے جیل کلر کے علاوہ آپ کا ریڈ کلر جو ہے فریش ریڈ کلر وہ بالکل بھی کسی بھی کلر کریم سے نہیں آئے گا جو دوسرے ڈراؤپ میں کلر آتے ہیں اس لیے آپ لوگوں نے جیل کلر لینا ہے اور اس کو اچھے سے وپ کر لینا ہے وپنگ کریم میں مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پلائے کرنا ہے اور پھر آپ نے تھوڑی سی جو بھی آپ کو ڈیزائننگ جس طرح کرنی ہے وہ کر لیں اگر آپ چاہے تو بیٹس بھی لگا سکتے ہیں یہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں کہ دیکھیں کتنا مزے کا ریڈ کلر آیا ہے تو یہ تھی بہت ہی آسان سی ایک ٹپ کے آپ لوگ کیسے راؤنڈ شیپ مولڈ سے آپ لوگ ایک ہارڈ شیپ کیک بنا سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سے ضرور شیئر لگی گا اللہ حافظ